سو آج کر یوریک ایسٹڈ کا مسئلہ کافی زیادہ کامن ہو گیا ہے سو اس کو مینج کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اوور ویڈ ہیں یا اگر آپ اوبیز ہیں تو آپ نے ہر حال میں اپنا وزن کم کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ 30 منٹس کی ایکسرسائز اپنی ڈیلی روٹین میں آپ نے لازمی شامل کرنی ہے اگر آپ سے کوئی اور ورک آٹ نہیں ہوتا ہے اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو اٹلیس یوگا لازمی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 لیٹر پانی لازمی پینا ہے تاکہ یوریک ایسٹ آپ کی بوڈلی سے تیزی سے نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ڈائری مینٹین کرنی ہے جو چیز کھانے سے آپ کا درد بڑھا ہے یا ایک دم سے بڑھ جاتا ہے آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کون سے ٹرگر فوڈز ہیں جو آپ کے درد کو بڑھا رہے ہیں سو اب ہم بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے آپ نے ہر وہ چیز نہیں کھانی جس میں پیورین ہوتا ہے اور جس میں فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ گوشت میں جگر میں اور جو مغز ہوتا ہے اس میں سی فوڈ میں مچھلی میں مشرومز میں پرانز میں یہ سب آپ نے لیمٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرکٹوز جس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ آئس کریم میں ہوتا ہے کینڈیز میں ہوتا ہے کیکس میں ہوتا ہے بسکٹس میں ہوتا ہے پالک میں کافی زیادہ ہوتا ہے پھول گو بھی میں کافی زیادہ ہوتا ہے مطر میں ہوتا ہے کچھے ٹیماتر میں ہوتا ہے یہ سب آپ نے اپنی ڈائیٹ سے ختم کرنے ہیں رسٹرک کرنے ہیں اور ڈائری بھی مینٹین کرنی ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کھانا کیا چاہیے سو انڈے آپ نے کھانے چاہیے نٹس اب اپنی لائف میں ایڈ کریں پینٹ بٹر آپ ایڈ کریں فریش فروٹس این ویجیٹیبلز ایڈ کریں ہر وہ چیز جس میں وائٹیمن سی زیادہ ہوتا ہے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے پپیتہ ایڈ کریں کپسکم جو شملا میرچ ہوتی ہے وہ استعمال کریں سٹرس روٹز ہوتے ہیں جیسے کہ اورنجز لیمن یہ سب آپ نے استعمال کرنے ہیں thank you what's up now at 0314 2288255 visit us at drikram.com